سب guys welcome back to another gameplay video guys ھائج ہم لوگ دوبار سے کہہ لے جا رہے ہیں chr ھائج ہم لوگ تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں survival modern house اس ہائنس کو بنانے کے لئے نیو پلیئر کے لئے بہت اچھی ٹرک ہے کہ جب وہ اپنا کوئی بھی ایسا گیم سٹارٹ کریں تو اس میں شروع میں ایک ایسا اچھا موڈرن ہاؤس بنا لیں اس کے لئے گائی طرح میں بہت کام چیزوں کی ضرورت ہو گئی تو گائیز جار اس ہاؤس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نئے ویڈیو تک چلال کو جاکہ سبسکرائب نکل لے لیکن سبسکرائب کر دو گائیز ویڈیو کو لائک کر دو گائیز جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس گھر کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں گائیز جار اس گھر کو بنانے کے سب سے بہلے گائیز جار ہم نے اس کی لینٹھ میں جو ہے وان ٹو تری فور فائف سکس سیون گھر کی لینٹھ میں گائیز ہم نے نائنٹین بلوک لگانے ہیں پورے پورے گائیز نائنٹین بلوک نائنٹین بلوک لگانے کے بعد گائیز ہم کیا کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھین بلوک گائیز ہم اس سیٹ لگائیں گے اور اس سیٹ ہم لگائیں گے دس بلوک ایک دو تین چار پانچ چھین سات آٹھ نو دس 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 پندرہ لگا دیتے ہیں گائیز جار گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ گائیز جار ہم نے اس سیٹ پہ لگانے ہیں چھین یہاں پہ لگائی تھی نا چھین سات آٹھ نو دس جو گائز ابھی ہم نے اس جگہ پہ جو ہیں ہم نے لگائے ہیں 19 بلوک اس جگہ پہ 10 بلوک اور اس جگہ پہ 15 بلوک اس کے آگے گائز ہم نے کیا کرنا ہے اس کے آگے ہم نے یوں کرنا ہے اس کو یہاں تک لے کے آنا ہے اس کو یہاں پہ لگانا ہے ہاں اس کے بعد گائز ہم کیا کریں گے اس اس لیندھ کو اس بلوک کو اس سے اٹیج کر دینا ہے یہ ہمارا بیس فلال ریڈی ہو چکا ہے اس میں فلور بھی لگائیں گے ابھی دو میٹھ سبر کرو اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر فلور بلوک کی وال ہم نے اس کے پوری طرف بنانی ہے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ دو بلوک نہیں ہے یہاں پہ ہم سٹیرز بنائیں گے کیونکہ یہ گھر ہوگا دو فلور کا اس میں ہم یوں سٹیرز بناتے ہوئے آئیں گے یہاں پہ لگایا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یوں سٹیرز لگانے کے بعد ہم اس پہ کیا کریں گے اس پہ ہم یوں لگا دیں گے ان سٹیرز کو یہ سٹیرز لگنے کے بعد یہ سٹیرز تو تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ تین بلوک توڑیں گے یوں اور اس میں یہ لائٹ بلو سٹین بلوک لگا دیں گے یوں اب ان بیچ والے دو بلوک کو توڑیں گے اور اس میں گائزر اس میں گائزر ہم لگا دیں گے ڈور کو اس کو ڈور کو لگا دیا اب ان دو دن سائیڈوں پر ان لینک ان فینس کو لگا کے ان فینس کے اوپر ٹورچ کو یہ ٹورچ کو لگا کے گائزر اب اب ہم نے بنانا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس سائیڈ پر آنے کے بعد ہم نے اس کو توڑنا ہے یہاں پہ ہم بنائیں گے ایک ونڈو اس کو توڑنے کے بعد اس میں ہم گلاس پین لگا دیں گے اس کو توڑنے کے بعد ہم اس میں لگا دیں گے گلاس پین کو اس طریقے سے اس کی پوری ونڈو بنا دیں گے ہم اس کی گلاس پین لگانے کے بعد گائز اس سائٹ پہ ایک سٹیر لگائیں گے اور ایک سائٹ ایک اس سائٹ پہ سٹیر لگائیں گے یوں یوں لگانے کے بعد بیچ میں بیچ میں اس طریقے سے لیو کو لگا دیں ابھی گائز اس کی اوپر والا جو ہے گائز ہم اس کی چھت بنانے والے اس چھت کو جلد سے کمپلیٹ کرتے ہیں سو گائز ابھی میں نے جو ہے اس گراؤنڈ فلور کی گائز میں نے چھت بھی ڈال دیا اب گائز آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا گراؤنڈ فلور جا وہ بلکل تیار ہو چکا ہے نیکس فلور پہ گائز ہم کیا کریں گے نیکس فلور پہ ہم کریں گے یہاں پہ نہیں نیکس فلور پہ ہم اتنے بلوک کا گیپ دینے کے بعد یہاں پہ ایک بارڈر بنائیں گے اس بارڈر کو جلدی سے بناتے ہیں یہاں پہ بلگایا یہاں پہ بلگایا اور اس کے بعد اس بارڈر کو ہم سیکنڈ فلور کے بارڈر کو ہم یہاں تک یہاں تک یہاں تک نہیں یہاں تک لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم ان دونوں کو اپس میں اٹیچ کر دیں گے یوں لگایا یوں لگایا یوں لگایا اور ان کو گائز اب ہم نے اپس میں اٹیچ کر دیا یہ اس کا اب ہم نے نیچے سے آپ کہہ سکتے ہو بیس بنا دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ اس بلوک کو توڑا اس بلوک کو توڑا one two three اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم یہاں پہ ڈور فریم بنا رہے ہیں ڈور فریم کو گائز بنانے کے بعد ہم یہاں پہ ان دو ان کوٹس بلوک کو سیٹ کر دیں گے ان کی وال ایک تیار کر دیں گے ہم نے گائز تیار کر دیا اگلے سٹیپ میں ہم اس وال کے اوپر کو اس طریقے سے پورے میں لگا دیں گے آرہ پہ پوری کوٹسٹیر لگانے کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم اس کی چھت نہیں ڈالیں گے اگلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے میں بتا دوں اگلے سٹیپ میں ہم اس کی وال کے نہیں تیار کریں گے کچھ اس طریقے سے گلاس پین کو ایسے آپ کہہ سکتے ہو بورڈر پر یوں لگا دیں گے اس کو پورے میں یوں ہی لگا دیں گے ہم نے اس سائیڈ بورڈر پر گلاس لگائے تو ویسے ہم نے اس سائیڈ پر بھی ہم نے گلاس لگا دیا اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم ان دونے بھی جگہ پر یہ لگا کے ان کے اوپر ٹورچز کو لگا دیں گے اگلے سٹیپ کو لگانے کے بعد دونوں سائیڈ پر اگلے سٹیپ کو لگانے کے بعد اوپر ٹورچ لگانے کے بعد گائز ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم کچھ پلانک سٹیر لے کر ان کو یوں لگا کر یوں کر دیں گے یہ بالکنی میں ایک سائیڈ یوں ہوگی اور دوسری سائیڈ پہ ہم ایسے نہیں کریں گے دوسری سائیڈ میں ہم کچھ یوں کریں گے بھلکہ ایسے نہیں یہ غلط ہو گیا اس کو ہم اس سائیڈ پہ لگائیں گے دونوں سائیڈ پہ اس طرح گائز دیا رہا ہم آپ کہہ سکتے ہیں کرسی بنانے کے بعد دو بیج میں ان فینس گیٹ کو لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم یہ وائٹ کارپٹ ڈال دیں گے اب اس سے ٹیبل کی ٹیم آ رہی ہے اس میں اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اب گھر تو پورا تیار ہو چکے لیکن اس میں بہر سے ڈیکوریشن بھی تو تھوڑی ہونے چاہیے اس کے لئے گائز ہم یہاں پہ ایک بورڈر بنائیں گے یوں کچھ چاہیے اس طریقے سے بورڈر کو بنانے کے بعد گائز اس میں ہم گائز بون میل کو ڈال دیں گے کچھ اس طریقے سے اب یہ چھوٹا سا ہمارا ایک گارڈن لگ رہا ہے اس میں گارڈن آئل تھیم آ رہی ہے اس بیٹ کو توڑ کر اب ہم سیمنگ پول بنائیں گے ڈیو پول کے لئے گائز ایڈیا بنانے کے بعد دو بلوک ڈیپ کا اس میں ہم یوں کورٹس بلوک پورے میں لگا دیں گے کچھ میں کورٹس بلوک فیل کرنے کے بعد ہم بورڈر پہ کونے کونے پہ گائز ان کورٹس بلوک کو لگا کے ان میں ہم کچھ یوں کریں گے ان سٹیرز کو لے کر کورٹسٹیرز کو لے کر ساری طرف لگا کے کورٹسٹیر کو گائز ہم بورڈر پہ لگانے کے بعد اس کے بیچ میں یوں فیل کر لیں گے یوں یوں اور اس کے بیچ میں گائز ہم پانی کو پھینک دیں گے یوں اس میں گائز اب ہم پانی کو رکھیں گے یہ تھوڑا سا پانی واہر آ رہا ہے یوں یہ گائز اب ہو گیا ہے اب اس کے بعد اگلے ٹیپ میں گائز ہم اس کے بعد گائز اس کی اس اپنے گھر کے فرانٹ کے آگے کچھ اس ٹائپ کا ایریہ خالی کرنے کے بعد اس میں گائز ہم لینک کو فیل کر دیں گے گائز یار فائنلی گائز اور وہاں پہ پلینک لگانے کے بعد ہمارا جو ہے یہ ہاؤس کمپلیٹ ہو چکے گائز یار اس ہاؤس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا اور یہ اتنا بڑا تیار ہو چکے ہے تو گائز آج کی سوڑے وڈیو میں اتنا ہی جس نے میں تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلے جا کے سبسکرائب کر دو گائز وڈیو پہ ایم کرتے ہیں پانچ سو لائی کے لیے جس نے میں تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلے جا کے سبسکرائب کر دو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ روڈی میں تب تک لئے گوڈ بائی